زوردار ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے دوستو اور میں لے کے حاضر ہوں زوردار پوڈکاسٹ نمستے آداب سسرکال انڈیا میں ہوں دیب جگدیب سنگھ اور آج میں آپ سے بات کروں گا انڈیا میں بڑھ رہی بے روزگاری کے بارے میں بے روزگاری کا سب سے بڑا سچ کتنے روزگار گھٹے کتنے لوگ ہوئے بے حال بے روزگاری پر مودی مون بے روزگاروں کی نکلی جان محلاؤں اور پرشوں میں بڑھ رہا ہے سیلری کا گیپ نوٹ بندی سے پریوار میں کمانے والوں کی سنکھیا گھٹی دوزار انیس کے لوگ سوہ چناف دوستو جیسے جیسے چرم پر پہنچ رہے ہیں چناف پر چار بھی تیکھا ہوتا جا رہا ہے یہ بھی صاف ہو چکا ہے کہ اچھے دن اور سب کا وکاس کے وعدے سے بنی بھاجپا سرکار کے چہرے پردھان منتری نریندر مودی بھاجپا دیکش امید شاہ سے لے کر کوئی بھی سٹار پر چارک سرکار کی اپلوگدیوں کی بجائے ایک بار پھر جملوں سے ووٹروں کو لبھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے سرکار کے وکاس کی پول کھول کے رکھتی ہے دوزار چودہ کی چناف میں بھاجپا کے پردھان منتری پد کے دعویدار نریندر مودی نے ہر سال دو کروڑ روزگار دینے کا وعدہ کیا تھا یعنی پانچ سال میں دس کروڑ روزگار لیکن سرکار بننے کے بعد پچھلے پانچ سالوں کے دوران کتنے روزگار پیدا ہوئے اس بارے میں بڑے بڑے جملے سنانے والے مودی موندھارن کیے ہوئے ہیں سنسل سے سڑک تک بار بار سوال پوچھ جانے کے باوجود مودی سرکار پچھلے پانچ سالوں میں یہ جواب نہیں دے سکی کہ اس نے اپنے کارکال میں کتنے روزگار پیدا کی یہاں تک کہ الگ لگ موقع پر بھاجپا نیتا بے روزگاروں کو پکوڑے تلنے اور پان کی دکان چلانے کی سلا دیتی رہے چناہ پرچار جب شروع ہا تو میں بھی چوکیدار کے نام سے بھاجپا نے لوگوں کو چوکیدار بنا بینہ سیلری کے روزگار تھما دیا اس روزگار کے دوران بھاجپا کا جتنا بھی پرچار سوشل میڈیا یا ٹی وی گیاپن کے ذریعے ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب کو چوکیدار بننے کا نعرہ دیا جا رہا ہے تو آپ کیا چوکیدار بنے ہیں ادھر راحل گاندی اور پریک کا گاندی سعید کانگرسی نیتا بھی چوکیدار چور ہے پر زور دے رہے ہیں گورتلو ہے کہ بے روزگاری میں ریکارڈ توڑ بروتری کے بارے میں انیس ایسو دوارہ تیار کی گئی سروے ریپورٹ 19 دسمبر 2018 کو جاری ہونے والی تھی جسے موڈی سرکار نے چھاپنے سے روک دیا اسی دوران یہ ریپورٹ لیک ہو گئی جس کے بعد نیتی آئیوک کے وائس چیئر میں راجیو کمار نے کہا کہ سرکار کے منظوری کے بعد ہی مارچ 2019 میں ریپورٹ جاری کی جائے گی مارچ کیا اب تو مئی بھی آدھا گزر گیا ہے ریپورٹ جاری ہوئی نہیں اگر آپ کو ملی ہو تو مجھے ضرور بتائیے اگر دوبارہ بھاج پہ سرکار آتی ہے میں گارنٹی دیتا ہوں یہ اس ریپورٹ کے جاری ہونے کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے موڈی سرکار ایک طرف روجگار کے انکڑے شپاتی رہی دوسری اور اس طرف سے دھیان اٹانے کے لئے کبھی پلواما میں فوجی کافیلے پر ہوئے آتم گھاتی حملے بالا کوٹ میں ائر سٹرائک اور پھر انترکش میں سیٹلائٹ پر ائر سٹرائک جیسے مدے اچھال کر اس سے دھیان اٹاتی رہی ویسے اس ماملے میں بھاج پاک کتنی سفل ہوئی اس کا پرمان تیس مارچ کو ملا جب میں بھی بے روزگار کا ہیسٹریک ٹویٹر پر چوبیس گھنٹے سے زیادہ سمیت تک ٹرین کرتا رہا اس کے باوجود بادلوں سے رادار کاٹنے والے موڈی جی نے اس مسئلے پر کوئی ٹویٹ نہیں کیا چھے مارچ 2019 کو رائٹرز کے حوالے سے ٹیلی گراف میں چھپی خبر میں سینٹر فار مونیٹرنگ انڈین اکنومی یعنی سی ای 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 کی ریپورٹ پر کاشت کی گئے اس ریپورٹ کے مطابق فروری 2019 میں بے روزگاری کی در سیون پوائنٹ ٹو پرسنٹ تھی جو سپتمبر 2016 کے بعد بھی روزگاری کی سب سے زیادہ در رہی جبکہ فروری 2018 میں یہ در 5.8 پرسنٹ تھی اس ریپورٹ کے مطابق فروری 2018 میں 40 کروڑ 60 لیک یعنی 40 کروڑ 60 لاکھ لوگوں کے پاس روزگار تھا جبکہ ایک سال بعد فروری 2019 میں یہ سنکھیا گھٹ کر 40 کروڑ رہے گئے یعنی کی ایک سال میں قریب 60 لوگ بے روزگار ہو گئے بنتہ دھار ہو گئے 2019 کے لوگ سبح چناؤ کے پرچار کے گران آر بھارت ہندی ٹی وی چینل کے سمپادک انب گو سوامی کو دیئے اپنے پہلے لمبے انٹرویو میں بے روزگاری میں ریکارڈ توڑ بڑھوٹری کے بارے میں پوچھے گے سوال کا جواب دیتے ہوئے پردھان منتری نریندر مہدی جی نے اسے کانگریس دوارہ کھیلا گیا انکڑوں کا کھیل کہہ کر پلہ جھاڑ لیا اور دعویٰ کیا کہ چار کروڑ لوگوں نے مدرہ لون لیا کتنی مدرہ بانٹی ہے مہدی جی انہوں نے کوئی طور روزگار شروع کیا ہوگا سرکار دوارہ بے روزگاری کے انکڑے جاری نہ کیے جانے کے سوال کو وہ بادلوں سے ٹال گئے اس انٹرویو کے بعد بزنس ٹینڈر کے پترکار سومیج جھانے ٹویٹ پر مہدی سے کچھ سوال پوچھے وہ سوال ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں آپ نے روزگار سے سمبندیت انکڑے جھٹانے کے لیے نیتی آئیو کے وائس چیئرون آرون پنگریہ کی کمیٹی بنائی تھی اس کی ریپورٹ اب تک جاری کیوں نہیں کی کیوں نہیں کی کیوں نہیں کی مودی جی کیوں نہیں کی پنگریہ پینل نے کہا تھا کہ بھارت میں روزگار کی ستیتی کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے سبھی منظوریاں مل جانے کے باوجود آپ نے NSSO کا لیبر فورس سروی 2017-18 اب تک جاری کیوں نہیں کیا مودی جی کیوں نہیں کیا NSSO کی جو ریپورٹ ابھی تک جاری نہیں ہوئی وہ بتاتی ہے کیونکہ لیک ہو گئی تھی کہ بھے روزگاری کی در 45 سالوں کا ریکارڈ توڑتے ہوئے 6.1% کے انکڑے تک پہنچ چکی ہے یہ ریپورٹ چھپا کر بڑھتی بیروزگاری کا پورا ارزام کیا آپ اپنے سیر پہ لینے کے لیے تیار ہے مودی جی چلیے ایک پل کے لیے NSSO کی ریپورٹ کو کنارے رکھ دیتے ہیں لیبر بیورو نے اپنے سالانہ گھرگر سروی ریپورٹ 2016-17 میں بیروزگاری کی در 3.9% درشائی ہے جو پچھلے چاہ سالوں میں سب سے زیادہ ہے دسمبر میں شرم منتری دوارہ منظوری مل جانے کے باب جود یہ سروی جاری کیوں نہیں کیا گیا آپ نے کہا کہ مدرالون سے روزگار پیدا ہوئی پر کیا بڑھتی ہوئی بیروزگاری کی در سے روزگار پیدا نہیں ہو سکتے بڑھتی ہوئی بیروزگاری کی در کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزگار پیدا نہیں ہو رہے ہیں بلکل نہیں ہو رہے کیا نسسو اور لیبر بیورو کے علاوہ کوئی اور ڈیٹا ہے جو بیروزگاری کے بارے میں جانکاری دے سکے بتائیے مہدی جی بتائیے سومیج جھا کی بزنس ٹینڈر کی ریپورٹ چھے فروی دو ہزار انیس کو بتاتی ہے کہ بیروزگاری کا 45 سال کا ریکورڈ توڑنے والی ریپورٹ کو نیشنل سٹیسٹکس کمیشن کی منظوری مل جانے کے باب جود سرکار نے جاری ہونے سے روک دیا اس وجہ سے کمیشن کے دو ستنطر انڈیپینڈنٹ سدسیوں تت کالین کارے کاری چیئر مین پی سی مہن اور سدسی جی وی مناغشی نے ریزگنیشن دے دیا استیفہ دے دیا اور اب آگے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے بہت ہی ایمپورٹن فیکٹ دیٹ عورتوں اور پورشوں میں بڑھ رہی ہے دوسری طرف تیس مارچ 2019 کو ٹائمز آف انڈیا میں پرکاشت ہوئی اکس فیم کی ریپورٹ کے مطابق مہلاؤں اور پورشوں میں سیلری کی کھائی جو ہے گیپ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور مہلاؤں کو اچھے روزگار دینے میں خورے بے باو کی بھارتی لیبر مارکٹ میں سمانتہ کی در ایکویلٹی کی در لگتار کم ہوتی جاری ہے اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2011 12 کی طلعہ میں 2016 میں روزگار میں سالانہ بڑھو تری کی رفتار کم ہو کر 15 لاکھ رہی ہے یعنی ان سالوں میں ہر سال کیول 15 لاکھ روزگار ہی پیدا ہو سکے اس کے ساتھ ہی روزگار سے ملنے والی ساماج سرکشا یعنی سوشل سیکیورٹی کی در 2011 12 میں جو 45% تھی وہ کم ہو کر 38% رہ گئی ہے یعنی جن لوگوں کے پاس روزگار ہے ان کو بھی اس سے پرابت ہونے والی ان سے فیل ہونے والی آرثی اور سماج سرکشا سوشل سیکیورٹی کم ہوئی ہے اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جی ڈی پی تو بڑی ہے لیکن روزگار ہیں وہ گھٹے ہیں یہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ شرم منطرالے کی لیبر منسٹری کی 2015 16 کے پانچ سلانہ روزگار بے روزگار سروے آدھارت آرثی وکاس پر سوال اچھن کوششن مارک لگاتی ہے یہ کہتی ہے کہ لگاتار آرثی وکاس کے باب بھارت میں روزگار میں بڑوتری نہیں ہو رہی پلکل نہیں ہو رہی عظیم پریم جی یونیورسٹی کی ریپورٹ سٹیٹ آف ورکنگ اڈیا 2018 کے انسار 16% پڑھے لکھے نوجوان بے روزگار ہیں پڑھے لکھے کیا کر رہے ہو یار بے روزگار ہی رہ رہ آف فیرم کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ گرامین بے روزگار نوجوانوں کی در جو 2011 12 میں 5% تھی بڑھ کر 2017 18 میں 17.4% ہو گئی ہے یعنی کی گاؤں بے روزگار بڑھ رہی ہے نوٹ بندی سے گھر میں کمانے والوں کی سنخیہ بھی کم ہوئی ہے یعنی کہ after the demonetization جو گھر میں کمانے والے لوگ تھے اگر وہ تین تھے تو بیچارے ایک ہی رہ گئے ہیں یہ روزگار پر اثر ایسا پڑھا ہے کہ نوٹ بندی کے باد جن گھر میں کمانے والے دو یا ادھک ویکتی تھے ان گھر کی سنخیہ 34.8% 34.8% سے گھٹ کر 31% 8% رہ گئی ہے یعنی نوٹ بندی کا اثر ان پریواروں پر سب سے زیادہ ہوا ہے جن میں کمانے والے دو یا دو سے زیادہ تھے نوٹ مجھنے والی بات یہ ہے کہ بے روزگاری کی اتنی دینجرس ستیتی ہونے کے باوجود روزگار 2019 کے لوگ سوہ چناف کا مدہ ایشو سلوگن کیوں نہیں ہے اس سوال کے جواب کی مانگ ہمیں اپنے نیتاؤں سے موڈی جی سے راہل گاندی جی سے خود سے بھی کرنی ہوگی اگر آپ کو یہ پوڈکاسٹ پسند آیا تو آپ مجھے فالو ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ مجھے زوردار ٹائمز کے یوٹیوب چینل پر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور فیس بک سے بھی جوڑ سکتے ہیں اور ٹویٹر سے بھی جوڑ